علی بن محمد التنیمی ایک اولیاء اکبار میں سے ولی اللہ ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے تین درجے ہیں ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ زلات کو سییات کو اور ظنوم و خطیات کو چھوڑ دے یعنی گناہوں کو چھوڑ دے بڑے گناہ بھی چھوڑ دے چھوڑے گناہ بھی چھوڑ دے ان سے توبہ کر لے اور اس کے بعد فرمایا جب یہ کر لے اور اللہ کے حضور اگر قربت چاہے تو اونچے درجے کی توبہ یہ ہے کہ زندگی سے غفلات بھی چھوڑ دے ہر قسم کی غفلت بھی چھوڑ دے ہر وقت وہ اللہ کی مندگی میں خود کو مستعد پائے ہر وقت اللہ کی طاقت آجائے روزے کے لیے مستعد ہے حرام سے بچنے کے لیے مستعد ہو حلال کے لیے مستعد ہو عوامر کے لیے مستعد ہو نوائی سے بچنے کے لیے مستعد ہو عبادات میں مستعد ہو لوگوں سے اچھے اخلاق کے لیے مستعد ہو لوگوں سے اچھا معاملہ لیندین اچھا کرنے کے لیے مستعد ہو ہر عمر جو اللہ نے دیا ہے خواہ اپنی ذات کی نسبت خواہ اپنے بندوں کی نسبت وہ ہر مقام پر اپنے آپ کو مستعد اور تازہ دم اور تیار پائے غافل نہ پائے اور فرمایا اس کے بعد عبادت کرے مگر عبادت دکھائی نہ دے تو جس بندے کو اپنی عبادت اور نیکی نظر آتی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے اور جو شخص اپنی عبادت کر کے بھی اس کو دیکھتا نہیں ہے اس توبہ کی معنویت کو سمجھنے والے جب توبہ کرتے تو توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو وہ درجے عطا کرتا ہے جیسا کہ میں نے کہا پچھلی ساری زندگی ساری زندگی کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ سے ایک نیا معاملہ شروع ہوتا ہے کتنے صحابہ کرام ایسے تھے یہاں سے اللہ والوں کی توبہ کا مضمون شروع کر رہا ہوں جنہوں نے توبہ کی ان کی زندگی بدل گئی